تو جناب اب ہم آج کے اس سیگمنٹ میں بات کریں گے کہ جو اپنی بات ہے اسے کیسے منوایا جا سکتا ہے اور اپنی بات منوانے کے کون کون سے طریقے ہوتے ہیں کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زندگی میں بہت اہم ہے آپ کے بات کرنے کا طریقہ آپ کے بات کرنے کا ڈھنگ آپ کا بڑھتاؤ آپ کا بولنا آپ کا کہنا آپ کے الفاظ کیونکہ اچھے الفاظ جو ہے وہ لوگوں کے دلوں پر جو ہے وہ تاثیر رکھتے ہیں اور برے الفاظ بھی یقیناً رکھتے ہیں تو آپ جو ہے وہ کمیونکیشن اسکولز کیسے سیکھ سکتے ہیں اس حوالے سے بھی بات ہوگی اور پھر ہم اپنی عام زندگی کے اندر ہماری روٹین لائف کے اندر جو ہے ہم بہت ساری چیزیں ایسے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ہمارے کچھ بات کہنے کی وجہ سے یا ہمارے کیسے منوائی جا سکتی ہیں دل جیتنے کے طریقے کیا ہیں تمام چیزوں پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ آج کے جو مہمان موجود ہیں ان کا تعروف آپ سے کرواتے ہیں سید محمد احمد صاحب موجود ہیں آپ موٹیویشنل سپیکر بھی ہیں آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں شو میں احمد صاحب سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سب سے پہلے جیسے میں نے کہا کہ ہم بات کرنے کا طریقہ جو ہے وہ لوگوں کو لگتا ہے کہ میں تو ایسی بولتا ہے تو کیا واقعی کہ there are specific ways کہ ہم کس طرح سے بات کریں کہ چلے میں انکر ہوں تو مجھے انکر کرتے وقت بہت نحتاط رہنا ہے ہم بات کرتے ہیں ہم سوچتے ہیں ہم بولتے ہیں آپ ٹرینر ہیں آپ سوچتے ہوں گی بولتے ہیں کہ تیاری کر کے جاتے ہیں نہیں پبلک سپیکرز لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی عام زندگی میں جو باتیں کرتے ہیں جو گھر میں لوگ موجود ہیں ہم یہ چون ان کے لئے کرتے ہیں لوگ سیکھیں اپنی زندگی میں لوگ اپلائے کریں کی چیزیں کریں تو ان کے لئے اتنا ضروری ہے کہ بات کرنے کا طریقہ سمجھنا جاننا یا وہ کون سی چیزیں اڈاپ کر سکتے ہیں صحیح تو احمد صاحب آپ اگری کرتے ہیں بلکر میں اگری کرتا ہوں کہ اگر میں اس طرح بولوں کہ سیلز is also a communication اور سیلز is not a skill basically it's a lifestyle کیونکہ دیکھیں skill وہ ہوتی ہے which you can ignore آپ choices رکھتے ہیں right or wrong یہ کرنا ہے نہیں کرنا but lifestyle جو اگر آپ نہیں کرتے وہ آپ کے consequences ہوتے ہیں آپ دیری بیس پر والدین کے ساتھ communicate کر رہے ہیں banks colleagues workers آپ ڈیلیور نہیں کر پائیں گے اپنی بات تو people don't understand you اور میں ان کی بات کو پلس ایڈ اون کرنا چاہوں گا اللہ تعالی نے دو کان ہمیں اس لئے دی ہیں کہ ہم سنے زادہ اور جبان ایک دی ہے کہ بولیں کم ایسا ہی ہے لیکن ہماریاں وہ الٹا حساب ہے ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کے طریقے سے ایک دوسرے سے بات نہیں کر سکتے اب چاہے وہ ہمارے ماں باپ ہوں چاہے وہ آپس میں بہن بھائی ہوں چاہے وہ میاں بیمی ہوں چاہے وہ ساز بہنے ہوں چاہے وہ آپ کے گھر کے اور رشتے ہوں یا آپ کے اردگرد کام کرنے والے لوگوں ایک وہ بھی ہے کہ اگر آپ ایک پودے کو بھی روزانہ کھڑے ہو کے کوسیں گے تو پودا مرجھا جائے گا کیونکہ وہ سننے کی سمجھتا تو خیر نہیں ہے لیکن سننے کی ابزورب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے ایک دوسرے سے گفتگو کریں چاہے وہ آپ کے مہن بھائی کیوں نہ ہو چاہے وہ آپ کے گھر والے کیوں نہ ہو آپ میاں بیویں ہوں اس کو میں اس طرح لے کے چلوں گا کہ ایک ہوتا ہے اچھے طریقے سے اور ایک ہوتا ہے سمپل طریقے سے جتنی جگہ میں جا کے کسی کو کچھ سکھا رہا ہوتا ہوں ایک ہی سب سے بڑا مین پرابلم ہوتا ہے کہ جب لوگ کمیونکیٹ کرتے ہیں تو ان کی کمیونکیشن بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے بہت مشکل الفاظ یعنی دوسرے کو سمجھ نہیں آرہی ہوتی دوسرا بند ہے جب انٹریکٹ کرتا ہے تو وہ ڈرتا ہے کہ مجھ سے کہیں مسٹیک نہ ہو جائے الفاظ آپ نے سمپل رکھنے ہیں سینٹنس آپ نے سمپل رکھنے ہیں جیسے کہ آپ اپنی کلیک سے کمیونکیٹ کر رہے ہیں جب آپ کسٹمر کے ساتھ یا نارمل بندے کے ساتھ ایسے کمیونکیٹ کر رہے ہیں جیسے کہ وہ سامنے والا ایک کیجول ہے تو اس کو وہ لے سکے گا وہ چیز سمجھ سکے گا ورنہ اس کو لگے کہ ٹھیک ہے یہ جنرل ٹاک چل رہے ہیں جیسے کہ سمجھ سکے گا سمجھ سکے گا اس کو بہت سمپل طریقے سے دوسرے کو سمجھیں تو کمیونکیشن بہت ایزی ہو جاتی ہے بہت سارے لوگ ایسے بولی سیچویشن کلیٹ کر رہے ہیں جیسے ایسے 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 جیسے 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 اور اس نے جاں کیا سوچ رہے ہیں اور جیسے ایسے آپ کی بات کو ہے جیسے جیسے ایسے ہاتھوں کی مومنٹ سے تانگوں کی مومنٹ سے آپ کو پتا لگ جاتا ہے کیا چل رہا ہے جیسے ایسے کیسے سمجھ سکے آپ اس میں ایک تو سیلس آپ کو مجھے جیسے میں نے کہا آپ کچھ بھی ڈیلیور کر رہے ہیں اس دنیا میں سیلس وہ پہلی چیزیں جو فرنٹ پر جاتی ہے آپ کی تیکنیکل فار اے ایسا آپ کی گرافک دیزائنر آپ کی صافر انجینر آپ کی بزنس پرسن تو آپ کی گرافک دیزائنر فرنٹ پر نہیں جائے گی آپ کی کمیونکیشن پہلے جائے گی کمیونکیشن پاس ہوگی ایک کمیونکیشن پاس ہوگی آپ کو سمجھ پائے گا ایک تو سیل سیکھنی ہے میرا خیال کالجی انیویسٹی میں سیلس کی تریننگز ہونی چاہیے کمیونکیشن کی تریننگ ہونی چاہیے دوسرا لوگوں کو ایک دوسرے سے بتانا چاہیے ہیں مور سیمپلی کمیلکیٹ ایزی ورڈز میں اور باڈی لینگویج کی تریننگز ہوتی ہیں آپ کی باڈی لینگویج کیا ڈیسائید کردے ہیں آپ کو کلائنٹ یا کسٹمرز بولنے سے پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کیا ستنا چاہیے ہیں بہت بہت ضروری ہے جس طرف یا آیا اس کنورزیشن کو دیکھر گئے ہیں کہ ہمیں واقعی ہم ٹریک سکنلز پہ کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے جو زبان ہے کہ زبان کا استعمال گم کریں لیکن ہم بند گاڑی میں بھی جی گالیاں دے رہے ہوں گے کون سن رہا ہے اس کو جواب دے ہو اپنا دین امان غر آپ کر رہے ہو گالیاں دے کے بھی اندر ہم سڑکوں پہ لڑنے کھڑے ہو جاتے ہیں لوگوں سے بات کرتے ہیں تو جناب اپنے سلانگ یوز کرنے لگ جاتے ہیں تو یہ جو ہمارے اموشن کنٹرول رکھنا بھی کسی بھی بات چیت میں لگڑائی جھگڑوں میں چاہے وہ سڑک پر ہوں چاہے وہ گھر میں ہوں یا آپس میں کیوں نہ ہوں کتنا ضروری ہے اور کیسے کر سکتے ہیں احمد اس میں میں اپنے تیچر سے ایک بار ایک پوچھا تھا کہ یہی پوچھا تھا انہوں نے مجھے آنسر اس طرح کی کہ جس طرح آپ کی باڈی کی ایک سائز ہوتی ہے اموشنل جو ہے وہ انہر چیز ہے تو آپ کی انہر ایک سائز بھی ہونی چاہیے میڈیٹیٹ آپ کو کرنا چاہیے کیسے آپ اپنی خوشی زیادہ خوشی کو بھی کنٹرول کر کے کسی کو نہیں دکھانا زیادہ غم بھی نہیں دکھانا خوشی میں کوئی پرامیس نہیں کرنا تو جیسے باڈی کی ایک سائز ہے اور یہ جو غصہ ہے یہ انہر فیلنگ ہے انہر فیلنگ کے اندر کی بھی ایک سائز ہوتی ہیں تو جب آپ وہ کرتے ہیں تو آپ کے باڈی کے انہر جو اموشن اس پر بھی کنٹرول ہوتا ہے وہ ایک سائیکل ہے جو بس چلتا جا رہا ہے چلتا جا رہا ہے وہ فرسٹریشن کا جو کلسٹر آپ کہہ رہے ہو وہ فرسٹریشن اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ کئی نہ کئی پھر آپ کی زمان کے تروں ہی نکل رہی ہوتی ہے اور اس سے بھر آپ کی خرق چیزیں خراب ہوتی ہیں آپ کے آفیس کی چیزیں آپ کے آفیس کے معاملات اور اس میں ایک اور پوائنٹ یہ ہے کہ اگری کہ ہم لوگ بیزی ہیں 9 تا 5 9 تا 9 میں بہتنی کہ ہم سے بیٹھیں ایک جو آپ کے لائف گولز ہوتا ہے فائننشل گولز ہونے چاہیے مٹریلسٹک گولز ہونے چاہیے فیملی گولز ہونے چاہیے جیسے آپ ترگیٹ بنا لیتا ہے آپ نے اپنے ہلتھ کا ترگیٹ بنا لیا آپ نے اپنے ترگیٹ بنا لیا اموشن یا خوشی کو کنٹرول کرنا ہے ترگیٹ ہونے چاہیے چوبیس گھنٹے سال گزر جاتے ہیں پتہ نہیں لگتا دس سال گزر جائے گا تو گولز جب ہوں گے آپ کے فائننشل گولز مٹریلسٹک گولز فائملی گولز آپ کے ہلپ گولز اموشنل گولز کیسے کنٹرول کرنا ہے کیسے بات کرنا ہے جب آپ کمیلیکیٹ کریں گے تو آپ کو ففٹی سے زیادہ پرسنٹ ایسے لوگ ملیں گے جو آپ سے ڈس اگری کریں گے اور ڈس اگریمنٹ پر ہی لوگوں کے انسان کو نورمال قصہ آتا ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لئے اگر آپ خود ہی ایک سائز نہیں کرتے آپ کو دائی ایویج بار بار ایک بات چل رہی ہے سکین پر اپنی بات ملوانے کا بہترین اور آسان طریقہ کیا ہے اب اس کو دیکھیں اگر ہم یہ بات کریں کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ اتھنی چکنی چپڑی بات پہنچا آ رہے ہیں ہمارے کلچر ہے کہ اچھا بھائی درست خبر میں مل گئی پسند بھی آ گیا اس کو پروموشنز بھی ملنا ہی شروع ہو جاتی ہیں اور ایسے گھر میں بھی ہوتا ہے آپ یہ دیکھیں گھر میں اگر دو سے تین لوگ موجود ہیں ایک جو زادہ باتونی ہے یا جو زادہ جو زادہ درست وہ سب لوگ فیوریٹ ہوتا کہ یہ تو صحیح ہے جانا وہ سب چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے تو یہ کس حد تک ہم سمجھتے ہیں کہ میں ستارہ سے بھی کہا کہ ٹھیک ہے یا جو لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں اپنی زندگی میں کئی آگے بھی بڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن یہ جو طریقہ ہے کیا یہ صحیح ہے پہلا کوشن یہ ہے کہ ہم آگے بڑھنا کس کو کہتے ہیں یعنی کتنا آگے کوئی بڑھ سکتا ہے اس کے مانڈ میں آگے بڑھنا کیا ہے بلکل کوئی نے کوئی آگے بڑھ جاتا ہے کسی اپنی سکل کی وجہ سے مگر وہ اپنا true potential نہیں پکڑ پاتا سیکنڈلی یہاں ایک اور آپ نے پوائنٹ جو پہلے question رکھا وہ یہ تھا کہ communication کیسے easy طریقے سے ہو کیسے بات منوائے جائے یعنی let's see آپ کسی پر کچھ بیچنے جا رہے ہیں وہ کئے مجھ پر بیچو how could you sell if you don't ask question the same with doctor example جب آپ جاتے ہیں پہلے وہ آپ سے question پوچھتا ہے diagnose کرتا ہے پھر medication دیتا ہے اور last میں operation کی ضرورت ہو پہلے operation کرے تو آپ ایسے doctor سے بھاگ جائیں گے صحیح بات ہے so questions listen more let them speak بات انوائے کے لئے بیسے report building میں پھر body language جو آپ کہتے ہیں کہ وہ سامنے والا بندے کو پتہ نہیں ہوتا مگر وہ کمفرٹیبل ہو جاتا باڈی لینگویج سے اگر وہ ٹانگ ایک سرٹن وے میں رکھے بیٹھا ہوا ہے تو آپ بھی سرٹن وے میں رکھے بیٹھیں 100% ریپلیکیٹ نہ کریں مگر اگر آپ سیمٹی پرسنٹ کرتے ہیں وہ رپور خوری بیلد ہو جاتا ہے سیمٹی پرسننس اس کے مطلب سے بہت نمی طور پر ایک بھim سینے اس پر اس کے مطلب سے بہت بہت مانتا ہی ہے بعد بچوں میں آپ نے کتنی بات سنی بہت سنی اور بچہ تو جتنا دنیا کو بڑک رہے ہوتے ہیں جاننا چاہا رہے ہوتے ہیں سیخنا چاہا رہے ہوتے ہیں تو وہ سب سے پہنا کوئی سوال کریں گے اور کوئی سوال کریں گے جب آپ کو اس کا جواب نہیں دے پائیں گے یا ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہے آپ اس کو اوپن ہی نہیں دیں گے تو وہ ملٹیپل اشیوز کا شکار ہوں گے احمد ایک تو یہ ہے کہ بچوں کو ویک میں ایک دن ضرور دینا چاہیے اپنے بیٹے کی ایگزامپل شیئر کروں کہ جب وہ چھلتا ہے میرے ساتھ تو میں کوشش کرتا ہوں وہ آگے چلے اور اگر کئی گرتا ہے تو اگر کئی گرتا ہے تو اگر کئی گرتا ہے کہ کل کو میں نہیں ہوں گا تو یہ گرے گا میں گروں گا اور جب میں گروں گا تو مجھے مشکل ہوگی اور میں خود ہی اٹھنا ہے یعنی کتنا عرصے تک یہ لوگ رائیں گے the same way ہمارے والدین ہیں تو ہر کسی نے تو نہیں زندہ رہنا نا سب نے جانا ہے تو بچوں کو یہ بھی ٹرین کرنا ہے کہ سٹرگل جائیں گی بچوں کو یہ بھی ٹرین کرنا ہے کہ کمیونکیشن آپ نے کرنی ہے جب ہم سنیں گے سات سال دس سال تک تو کھل کو پھر وہ ہماری آپ کی بات کہ ہماری سنیں گے اور پھر ویک میں ایک دن مسٹ ہونا چاہیے وہ ان کو شکل ایکٹیوٹیز میں چاہیے میں شاہیے کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ جانا چاہیے جب ہم ساتھ جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے اب یہ ہمارے ٹایم دے ہیں توارے ہیں جب یہ لوگ ہوں گے تو ہمیں ٹائم دے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ٹایم نے مٹک لگی ہوتی ہیں احمد ا laquelle آپ کو آپ کو کین ہیں اور بھینگا مسلم پہلی اواز ہے ہم نے اعزان کیا ہے دوسری اواز اواز مام باب سے اگر سنویے وہ یہ کہ جو چیز دیکھنے پر آپ نے نہ بولنا ہے اور بولنا ہے مہنگی ہے یہ تین چیز ہے ایک تو ہی جو نو ہے بلکل یہ پورا ایک ٹوپک ہے اور اسی میں میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ فیر آف نو فیر آف نو فیر آف رجیشن یہ بچوں سے نکل جائے کمیونکیشن میں دو چیز ہیں فیر آف نو فیر آف رجیشن فیر آف رجیشن فیر آف کیا لوگ کیا کہیں گے اگر آپ ہم اپنی کمیز میں ہم اپنی موسیلی میں پیپل آف رجیشن آف رجیشن فیر آف رجیشن فیر آف رجیشن فیر آف رجیشن مجھو رجیشن اگر آپ سکھتے بھی ہیں نئی بھی سکھتے ہیں پھر بھی نین آنوے نوز کے بعد آپ کو دروازے پر یس ملے گا کمیونکیشن سکھانے کے بیے بیس طریقہ ہے